بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کل رات پنجاب کے اندر ہوا وہ آپ سب نے دیکھا لیکن نیا نہیں ہوا پنجاب کے اوپر ہمیشہ سے پچھلے آٹھ سو سال کی تاریخ دیکھیں تو پنجاب کو اسی طریقے سے ہمیشہ دبانے کی کوشش کی دبانے کی کوشش اس لیے کی کہ پنجابی بڑا ایکسپریسیو ہے پنجابی اپنی رائے بڑے ہی ایکسپریشن کے ساتھ دیتا ہے پنجابی ہمیشہ گج وج کے اپنی گل کرتا ہے پنجاب دا میوزک بھی ٹول ہے تے پنجاب دا جبا گبرو ہے وہ بھی میدان دے وچھ کھلو کے اعلان کردہ ہے اپنی لائک دا تے اپنی ڈس لائک دا اگر آپ تاریخ کے کوئی بھی اور آکھ دیکھیں تو پنجاب نے کبھی بھی غلامی جو ہے اسے ایسپ نہیں کیا پنجاب کا کوئی ہیرو دیکھ لیں بھلے وہ دلہ بٹی ہو یا کوئی اور ہیرو ہو اس نے ہمیشہ سامراج کے خلاف کھڑے ہو کر لڑائی کی ہے پنجاب کی دھرتی کو اس طرح کے جو غلام ہیں اور اس طرح کے جو بیرونی آقا ہیں یہ پہلی دفعہ ان کا سامنا نہیں ہے پہلے انگریز سرکار کے ساتھ گورے کے ساتھ تب لڑائی تھی آج گورے نے لوکل میر جعفر اور میر صادق بٹھا کر اسی طریقے سے غلامی ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے پنجاب کھڑا ہے پنجاب ڈٹے گا پنجاب کی ماں آج بھی بہادر بیٹے پیدا کر رہی ہیں اور پنجاب اس یہ جو ظلم و جبر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو پنجاب کسی صورت پر داشت نہیں کرے گا دوسری طرف جو میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اے آر وائی کو بہت ساری جگہوں پر بند کر دیا گیا ہے اے آر وائی کے نمبرز چینج کر دیا گیا ہیں بلکہ راولپنڈی میں تو ابھی پتا چلا ہے کہ اے آر وائی کو بند کر دیا گیا ہے اے آر وائی ہو یا کوئی اور میڈیا چینل یا صحافی ہو ان کا گلہ گھونٹنے سے یہ تحریک اب کمزور نہیں ہوگی عمران خان اور ان کی تمام پارٹی اور پورے پاکستانی اس خود مختاری اور ازادی کی تحریک کے لیے ٹٹے ہوئے ہیں اور یہ پہلے سے بھی مضبوط آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے ریزلٹس نظر آئیں گے پاکستان زندہ باد پنجاب زندہ باد کیپی زندہ باد بلوچستان زندہ باد سندھ زندہ باد جی بی زندہ باد ازاد کشمیر زندہ باد جہاں جہاں آپ ہاتھ ڈالیں گے پاکستانیوں پہ وہ ازادی کے لیے مر مٹنے کو تیار آپ کو نظر آئیں گے شکریہ